پاکستان اور چین کی ایک بڑی گیم جو ہے وہ افغانستان میں کیا ہو رہی ہے؟ کیا چین افغانستان میں آہستہ آہستہ اپنے قدم بڑھا رہے ہیں؟ کیا امریکی فوجیوں کا افغانستان میں قتل عام کرنے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں؟ اور کیا امریکہ کا بھی سوویت یونین جیسا حال ہو سکتا ہے؟ کیوں امریکہ ہندوستان اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ چین اس سے پہلے افریقہ میڈل ایسٹ یورپ تک تو رسائی حاصل کر چکا ہے اب افغانستان میں اس کے اثر و رسوخ کا جنوبی ایشیا پر کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین عالمی طاقتوں کی آپ کو پتہ ہے جنوبی ایشیا میں جو دلچسپی ہے اس میں سب سے بڑی اہم وجہ افغانستان پر نظریں ہیں خطے میں دو بڑی طاقتیں ہیں روس اور چین یہ بھی افغانستان میں اپنے مفادات کے لیے اس وقت لڑے ہیں افغانستان میں امریکہ کی موجودگی امریکہ اور بھارت کا اپس میں گھڑ جوڑ روس اور چین کو افغانستان میں دلچسپی لینے پر مجبور کر اور چین نے بڑی دانشمندی سے افغانستان میں آہستہ حصہ اپنا سر اور سوخ بڑھایا ہے اب امریکہ کو واپسی میں کوئی دکت پیش نہ ہو چین نے اس میں امریکہ طالبان مذاکرات میں سالسی تک اور افغانستان میں پاکستان کے اثر اور سوخ تک یہ مدد کی ہے افغانستان میں ممکنہ خطرات سے نمٹنے میں آسانی کے لیے چین نے افغانستان پاکستان اور ایران کے درمیان جو ایک رادری کی بنائی ہے سیچویشن وہ بھی ایک بڑی اہم ہے امریکہ طالبان مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو آپ چین کی توقعات کے مطابق ہی سمجھیں چین افغانستان میں بڑتی دلچسپی اور مفادات کی وجہ سے مغرب اور بھارت امریکہ کو خاص طور پر بیچین کر رہے ہیں مغربی میڈیا ان پر بارہا بلزام لگا رہے ہیں کہ امریکی صدر اور ان کی انتظامیہ کی طرف سے یہ ڈکٹیشن ہے کہ ہندوستانی میڈیا اس کا پروپاگینڈا بھی کر رہا ہے کہ چین افغانستان میں امریکی افواج پر حملوں کی سازش کر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ پہلے ہی مارا ماری میں ملوث ہیں اور ان کے ساتھ چونکہ امریکی فوجیوں کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہتے ہیں موسیقی 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 میں جتنا عرصہ انہوں نے لگایا ہے اب اتنا ہی عرصہ وہ اس کی نگرانی بھی کرے اس عمل کو دیکھتے بھی رہے تاکہ آنے والے وقتوں میں اگر انہیں ضرورت پڑے تو وہ دوبارہ افغانستان اگر آنا پڑے کسی وجہ سے بھی تو وہ یہاں پر آ سکے لیکن چین اگر افغانستان میں اپنے اثر و رسوق کو بڑھا لیتا ہے کسی طرح وہاں پر اپنا انفلوینس قائم کر دیتا ہے تو اس کے لیے پھر امریکہ کے لیے کر دی ہے تاکہ دنیا کی نظریں اس بات پر آ جائیں کہ چین وہاں پر گڑھڑ کرنے میں زمدار ہے اور ظاہر ہے جب چین کا نام آئے گا تو پاکستان پر تو آلڑی آپ کو یاد ہوگا گوڈ بیٹ طالبان کے حوالے سے بہت سے الزامات لگتے رہے ہیں تو یہ بھی بات الٹی میٹلی انہوں نے پاکستان پر ہی ڈال دینی ہے کہ یہ ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن جو بھی ہو یہ پروپاگینڈا چین کے خلاف بری طرح ناکام ہوگا کیونکہ چین اس وقت بھرپور امن کے عمل کا پروسس کا حصہ ہے اور اس کی فل حمایت کرتے ہیں